موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تذکیرت الروح یعنی روح کے تذکیرے سے متعلق چند واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پہلا واقعہ ابن عبد دنیا نے مہمون سے روایت کیا ہے مہمون کردی سے وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عروہ بن بزاز کو خواب میں دیکھا تو فرمانے لگے کہ فلا کے اوپر میرا ایک درہم ہے اور وہ درہم گھر کے فلا تاق میں رکھا ہوا ہے اسے دے دو صبح اٹھ کر میں اس شخص کے پاس گیا میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی عروہ سے تمہیں کچھ لینا ہے تو اس نے کہا ہاں ایک درہم اس کی طرف میرا باقی ہے تو انہوں نے پھر وہ درہم عروہ کے گھر میں تلاش کر کے اس شخص کو دے دیا یعنی کہ خواب میں آ کر لوگوں نے اس چیز کو بھی بتایا کہ مجھ پر قرضہ ہے فلا کو دے دو اگر وہ کسی کو بتانا نہ بھول گئے کسی کو تو اس طرح کے معاملات بھی ہوئے ہیں اچھا اسی طرح ابن عبی الدنیا نے ایک شخص سے روایت کیا اس نے کہا کہ میں نے سوید بن عمر کلبی کو خواب میں دیکھا اسے بہت اچھی حالت میں پایا میں نے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں کلمہ بکسرت پڑھا کرتا تھا تم بھی کسرت سے پڑھا کرو پھر کہا کہ دعوت تائی اور محمد بن ندرحارسی اپنے معاملات میں کامیاب ہوئے یعنی اس سے پتا چلا کہ ایک تو جانے والا آ کر کسی اچھے کام کی تلقین کرے اور اس کام کا بھی بتائے جس کام کو وہ کرتا تھا اور اس کا اسے کیا ثواب ملا کیا عجر ملا اب کلمہ سے مراد کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ ہے یہ پورا کلمہ ہوگا تو اب کلمہ کا تو کسرت سے ورد آپ کی ایمان کو مضبوطی بخشتا ہے اس لئے جہاں آپ درود پاک کسرت سے پڑھتے ہیں وہ کلمہ طیبہ بھی کسرت سے پڑھا کریں اچھا ایک اور بات جو وہ اس رواقے سے پتا جلتی ہے وہ یہ ہے کہ عالم برزخ میں چونکہ واقع سے پتا جلتی ہے وہ یہ ہے کہ عالم برزخ میں چونکہ ارواح ملتی ہیں تو یہ دوسرے کے حالات سے متلہ ہوتی ہیں جو پہلے چلے گئے اور اس کو یہ شخص بھی جانتا تھا جس نے ابن ابی الدنیا سے نے جس سے روایت کیا تو اس نے دعوت تائی اور محمد بن ندر حارسی کے حالات بھی اسے بتائے کہ وہ بھی اپنے معاملے میں کامیاب ہو گئے اسی طرح ابن ابی الدنیا نے ابراہیم بن منظر حیرانی سے روایت کیا انہوں نے کہا کہ میں نے دحاق بن عثمان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ بھئی تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو وہ بولے کہ آسمان میں کچھ کنڈے ہیں جو کلمہ طیبہ پڑھنے والا تھا وہ اس میں لٹک جاتا تھا اور جس نے نہ پڑا ہو وہ گر جاتا تھا اسی طرح ابن ابی الدنیا نے محمد بن عبد الرحمن مخزومی سے روایت کیا انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے ابن عائشہ تیمی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا تو اس نے اپنی محبت کے صدقے میں میری مغفرت فرما دی اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو رب سے محبت کرو اور محبت کا تقاضی یہ ہے کہ فرمابرداری کی زندگی گزارو اسی طرح ابن عبد دنیا نے اپنی سنت سے ایک قذوینی نیک آدمی صالح آدمی سے روایت کیا کہ ایک دن رات کی چاندنی میں عبادت الہی کے لئے مسجد میں گیا نماز پڑھ کر دعا مانگ کر میں اجانک سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک جماعت جو انسانوں کی نہ تھی اپنے ہاتھوں میں طباق لیے ہیں اور ہر طباق میں برف کی طرح کی سفید چپاتیاں ہیں اور ہر چپاتی پر مکھن رکھا ہوا ہے وہ مجھ سے بولے کہ کھاؤ میں نے کہا میرا ارادہ تو روزہ رکھنے کا ہے انہوں نے کہا اس گھر والے کا حکم ہے کہ تم یہ کھاؤ چنانچہ میں نے کھا لی پھر میں نے وہ موٹی اٹھانا چاہا تو مجھ سے کہا گیا اسے ہم بوئیں گے تاکہ اس سے بہتر موٹی تمہارے لیے نکل آئے میں نے کہا اس کا درخت انہوں نے کہا ایسے گھر میں لگائیں گے جو کبھی ویران نہ ہوگا اور جس کا پھل کبھی خراب نہ ہوگا غرص کی انہوں نے کہا کہ ہم اسے جنت میں لگا دیں گے راوی کا کہنا ہے کہ دو جمعوں کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا سودائی کا کہنا ہے کیا تم اس درخت سے تعجب نہیں کرتے جو میں نے لگایا تھا اب اس میں ناقابل بیان پھل لگ رہے ہیں تو اب اس سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص نے خواب میں جنت کے اندر اپنے لیے انتظام دیکھا اور پھر اپنے اس دنیا سے جانے کے بعد اس انتظام کو پایا اور اس کی خبر پھر دنیا میں رہنے والوں کو دیں ابن ابن دنیا نے مالک بن دینار کی رفقہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضرت مالک بن دینار کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تو وہ بولے کہ میرے رب نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہم نے عمل صالح صحابہ صلف الصالحین اور صوبت صالحین سے بہتر کسی چیز کو نہ پایا اسی طرح ابن ابن دنیا نے عبدالوحاب بن یزید کندی سے روایت کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ابو عمر ضریر کو دیکھا تو پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تو انہوں نے فرمایا میرے رب نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور مجھے بخش دیا میں نے دریافت کیا کہ سب سے اچھی چیز کون سی پائی تو انہوں نے کہا سنت اور علم جس کو تم نے اپنایا ہوا ہے میں نے پوچھا کہ عمال میں کس عمل کو بہتر پایا تو انہوں نے کہا اسماء سے بچو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہوا تو انہوں نے کہا قدریہ موتزلہ مرجیہ اور پھر انہوں نے اہلِ بدعت کے ناموں کو شمار کیا تو اب اس واقعے سے ہمیں کیا پتا چلا کہ ارواح تو ایک تو آ کر بتاتی ہیں جن کے خواب میں آ کر بتاتی ہیں تو اس لیے دیکھو نا جب آپ سوتے ہو تو آپ کے اب بدن کا تعلق آپ کے روح سے جڑا بھی رہتا ہے اور چھوٹ بھی جاتا ہے چھوٹ بھی جاتا ہے یوں کہ آپ کی روح پرواز کر کے عالمِ ارواح کی ارواح سے ملتی ہے اور پھر احلام یعنی آپ سمجھ لیں کہ خوابوں کا فرشتہ اس سے کلام کرتا ہے اور خواب اس کو بتائے جاتے ہیں دکھائے جاتے ہیں اور راستے میں شیاطین اور جنات اس پر حملہ کرتے ہیں اور پھر وہ برے خواب کے نتیجے میں اس کو نظر آتے ہیں اور اسی لئے جب آپ سو کر اٹھتے ہیں تو آپ جو دعا پڑھتے ہیں وہ یہی ہے نا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وعلیہ النشور کہ اللہ تیرا احسان ہے تیرا بڑا شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی دی موت کے بعد اور ایک دن اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے تو اسی لئے نکلتی ہیں بدن سے تعلق رکھتے ہوئے اور وہ جو روک لی جاتی ہیں تو پھر روح قبض ہو جاتی ہے اور وہ جو لوٹا دی جاتی ہیں تو پھر بندہ صبح اٹھ بیٹھ دی اس لئے کہ انہوں نے اس میں فرمایا کہ دیکھو سنت اور علم جس کو تم نے اپنایا ہے یہ نخفہ بخش ہے یعنی وہ علم جو تم نے حاصل کر کے اپنایا ہو سنتوں کو اپنایا ہے پھر انہوں نے جب پوچھا کہ عمل کیا بہتر ہے تو انہوں نے کہا کہ بدعات سے بچو خرافات سے بچو دین کو سمجھو گے تو بدعاتیں سمجھ میں آئیں گی ہم نے بدعاتوں کو جب دین سمجھ لیا ہے تو پھر اب کیا کریں پھر لاکھ سمجھاتے پھر وہ سمجھ ہی نہیں آتا نمازوں کو چھوڑ کے بیٹھا ہے لیکن مزارات پر جاتا ہے عجیب بات ہے عجیب بات ہے اچھا جن اللہ والوں کی خدمت میں جاتا ہے ان کے مزار پہ جا کے فاتحہ پڑھتا ہے یا عیسال کرتا ہے ان اللہ والوں کی تعلیمات میں عمل نہیں کرتا عجیب بات ہے وہ اللہ والے تو نمازی تھے پرہزگار تھے یہ موییاں دیکھتا ہے فلمیں دیکھتا ہے ڈرامیں دیکھتا ہے ناچتا ہے گاتا ہے گانے سنتا ہے اور پھر نماز نہیں پڑھتا روزے نہیں رکھتا قرآن نہیں پڑھتا لیکن مزار پہ جاتا ہے عجیب ہے نا کوئی it's so conflicting right کہ آپ جس سے عقیدت کا اظہار کر رہے ہو اس کی تعلیم اس کی زندگی کے اصول نہیں اپنا رہے ہو it's سمجھ نہیں آتا مجھے کبھی کبھی کہ یہ لوگ کیا سوچتے ہیں کیسے سوچتے ہیں it's amazing اللہ تعالیٰ ہدایت ہے پہلے تو دین سیکھو نا پہلے دین تو چڑھانے کو دین سمجھ رکھا ہے اس نے ماتھے ٹیکنے کو دین سمجھ رکھا ہے اپنے خود ساقتہ چیزوں کو دین سمجھ رکھا ہے کسی کی فودگی ہو جائے تو شور مچائے گا کہ بھئی تم نے سویم نہیں کیا چالیسوہ نہیں کیا دسوہ نہیں کیا حالانکہ دین کے اندر یہ چیزیں کرنا کوئی شرط نہیں ہے ہم نے شرطیں بنا رکھی ہیں کہ بس سویم تو ہوگا ہی ہوگا دسوہ تو ہوگا ہی ہوگا چالیسوہ تو ہوگا کیوں ہوگا بھئی بھئی استطاعت ہے کرے گا آدمی نہیں استطاعت نہیں کرے گا یہ کوئی شعبازی تھوڑی ہے لوگوں نے تو اس کو بھی شوبازی بنا دیا ہے کہ بھئی کسی کے گھر فودگی ہوتی ہے اب وہ قرآن خانی کروائے قرآن خانی کا بازابتہ منیو سیٹ ہوتا ہے آپ کو بڑی حیرانی ہوگی یہ خرافات ہیں یہ امت میں داخل ہو چکی ہیں اب سے کئی سال پہلے سے کہ منیو سیٹ ہوتا ہے جی میٹھا کون سا رکھا جائے گا اور انہوں نے کتنے میٹھے رکھے اور کھانے میں کیا دیا اور کھانے میں کیا دیا اس کے اوپر ناکیں بھئی اونچی نیچی ہو جاتی ہیں لوگوں کی اور کہنے کو قرآن خانی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ اس سے تو لاکھ درجے بہتر ہے وہ جو پیسہ تم نے قرآن خانی میں لگانا ہے اس کے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر دو اور قرآن تم خود پڑھ کے عیسال کر دو اپنے گھر والوں کو پھر گھر والے جو عیسال کریں گے وہ یہ کھانے خور تھوڑی کریں گے وہ تو کھانے کھانے آئے میں ہیں خلوص چاہیے نا عیسال کے لیے عمل کے لیے اور اولاد سے زیادہ اچھا کون عمل کر سکتا ہے اب آگے مسئلہ کیا ہے اولاد کیسے قرآن پڑھے انہوں نے پڑھا ہی نہیں کبھی انہوں نے قرآن پڑھا ہو تو آگے پڑھے نہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو پڑھو بھائی پھر قرآن پڑھنا سیکھو وقت لگاؤ نوٹ نہ گنتے بیٹھے رو تین تین چار چار گھنٹ وہی بات ہے کہ جب یہ واقعات میں بیان کرتا ہوں تو اب میرا دل بہت کرتا ہے کہ میں یہ باتیں بھی آپ سے کروں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک دوسری کی یاد دہانی نہیں کریں گے تو کون کرے گا آپ ناراض نہ ہوا کریں کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اصل سے ہٹ گئے ہیں اور جو اصل نہیں ہے اس کے پیچھے پڑھ گئے ہیں اور جو اصل کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے نہیں دیتے اور زائد کو اصل بنا دیا ہے اور جو خود کرتے ہیں سمجھتے ہیں بس وہی ہوگا تو ٹھیک ہے نہیں ہوگا تو ٹھیک نہیں ہے تو اسی لئے وہ کسی شاعر نے کہا تھا یہ امت خرافات میں گم ہو گئی اللہ اکبر کسی نے ہری جھنڈی نہیں لگائی تو اس کی سنیت پہ مسئلہ ہے مسئلہ ہے بھئے تم نے ہری جھنڈی نہیں لگائی تم نے جلوس نہیں نکالا کیا سنیت جلوس کے نکالنے اور ہری جھنڈی کے لگانے اور بتیاں جلانے میں مقید ہے یہی جلوس نکالنے والے یہی جھنڈیاں لگانے والے مجھے بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر اور سنن پر کتنا عمل کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں تو پھر فجر کی نماز میں مسجد میں ایک صف کیوں ہوتی ہے میرا بھائی دو صف کیوں ہوتی ہے یہ جمعہ کو یہ کیا باہر کے شہروں سے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے باقی نمازوں میں یہ لوگ کدھر گم ہوتے ہیں او بھائی کسی مسجد میں تو نظر آئیں محلے کی ناسی کسی مسجد میں تو نظر آئیں نظر ہی نہیں آتے ایسا کر لگتا ہے ایکزسٹ ہی نہیں کرتے یہ لوگ جمعہ کی دن پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں اتنے سارے لوگ کے سڑکوں تک صفی ہوتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بہرحال بدتوں سے بچو خرافات سے بچو اس کے لیے دین کو سمجھو کہ دین کیا ہے جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک خرافات کیا ہے اس سمجھ میں نہیں آئے گی کسی داڑی رکھے شخص نے کچھ کہہ دیا بس وہ دین ہو گیا ایسے تھوڑی ہوتا ہے دین دین ایسے تھوڑی ہے دین تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے میرے تیرے کے بتانے سے دین تھوڑی ہوتا ہے اللہ اکبر فلا مولوی صاحب نے کہہ دیا وہ فلا نے کہہ دیا ہمارے مسجد کے امام نے کہہ دیا تو تمہارے مسجد کے امام نے یا فلا مولوی صاحب نے اگر کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جس کا دین سے تعلق نہیں ہے تو وہ دین نہیں بن جائے گا کسی مزار کے بندے نے کسی مزار کی کمیٹی نے کمیونٹی نے وہاں پہ مجاور نے کوئی بات کہہ دی تو وہ بات اگر دین کے خلاف ہے تو وہ بات رد کر دی جائے گی چاہے وہ ہزار کہتا پھرے چاہے کرونوں لوگ اس کی اتباع میں وہ کام کرتے رہیں بات غلط تو غلط ہے زیادہ لوگ کوئی کام کرنا شروع کر دیں اور وہ کام غلط ہو تو وہ کام ٹھیک نہیں ہو جاتا جہاں آدیث مبارکہ میں مسلمانوں کے کسی اچھائی کی طرف رقبت کرنے میں اس اچھائی کا اچھائی ہونے کی دلیل تو ہے لیکن کسی برائی کی طرف رقبت کرنے میں اس برائی کی اچھائی نہیں ہو جاتی وہ برائی برائی ہی رہے گی چاہے سارے مسلمان بھی کر لیں اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح ابن عبی الدنیا نے ابو بکر سیرفی سے روایت کیا ہے ابو بکر سیرفی سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیا کرتا تھا جب لوگے اجل ہو گیا مر گیا اور فرقہ جہمیہ کا عقیدہ رکھتا تھا تو اسے ایک شخص نے اس حال میں دیکھا کہ مادر ذات برہنا ہے ننگا ہے اور سر پر ایک چیتڑا ہے اور ایک چیتڑا شرمگاہ پر ہے اس نے پوچھا کہ تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا تو اس نے کہا میرے رب نے مجھے بکر قیس اور فرعون بن عاد کی ہمراہی میں کر دیا اور یہ دونوں نصرانی تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یعنی صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر زبان درازیاں کرنے والے ان کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کے لیے یہ واقع عبرت ہے اب یہی بات ہے نا اقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے زندگی میں کوئی ایکسپیرینس کریں گے تو ہی آپ کو سمجھ میں آئی کی بات دوسری کی ایکسپیرینس سے بھی باتیں سمجھ نہیں چاہیئیں یہ تو اپنے آخرت برباد کر گیا لیکن اللہ کا کرم یہ ہوا کہ خواب میں آ کر اس نے اس شخص کو بتا دیا کہ میرے اس عمل کی وجہ سے میرا یہ حال ہو گیا کہ میں نصرانیوں میں ہوں اللہ اکبر تو لوگوں کو ہوش کرنا چاہیے کہ صحابہ کے معاملے میں اپنی زبانوں کو بند رکھنا چاہیے کہ وہ اصحاب رسول ہیں تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا جس طرح ان سے تمہارے بارے میں سوال نہیں ہوگا لیکن وہ ایک امت ہے جو چلی گئی اور یہ وہ امت ہے جس کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا خیر القرون قرنی ثم اللہذین یلونہم سب سے بہترین زمانہ میرا ہے تو حضور کے زمانے میں ایمان والے کون ہیں صحابہ پھر فرمایا کہ اس کے نا صحابہ کا ہے اور زمانے میں لوگوں کی وجہ سے زمانہ بہتر ہوتا ہے تو بہترین لوگوں میں ستوکیڑے نکالو اور وہ جو اللہ کے رسول کے صحابی ہوں تو پھر کیا خیال ہے رحمت ملے گی ہرگز نہیں ملے گی اس لیے ایک اور واقعہ ابن عبد دنیا نے ایک بزرگ سے روایت کیا انہوں نے کہا کہ میرا ایک پڑوسی جو صحابہ کرام سے بغض رکھتا تھا مر گیا میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہے اندھا ہے ایک آنکھ سے میں نے اس سے دریافت کیا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے تو وہ بولا کہ میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عیب جوئی کی تو اللہ نے مجھے عیب دار کر دیا اور اس نے اپنی اس آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو جو واقعات میں نے آپ سے آج شیئر کیے ہیں یہ واقعات تذکر کیے ہیں یہ واقعات تذکرت الروح یہ امام جلال الدین سیوتی کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس کے پیج نمبر 65 سے 69 تک کے بعد اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی